موسیقی عظم نے عوام سے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا کہ طاقتور کو قانون کی تابعی لانا جہاد ہے سٹیٹس کو اور مافیاز کے خلاف کامیابی سے لڑھے ہیں کہا کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون کے سامنے جواب دے ہیں جسٹس منیر کے ایک فیصلیز انصاف کا نظام متاثر ہوا انصاف کی اکمرانی کے لیے جد جہد جاری رہے گی غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری نو بچوں سمیت چوبیس فلسطینی شہید ہو گئے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم شدت آگئی بیرہم اسرائیلی فورسز نے غزہ پر فضائے بم پرسا دیئے بچوں سمیت متعدد افراد شہید سہونی بمباری کے بعد غزہ میں برکت امیز بناظر دیکھنے میں آئے ہیں بھارت میں گرونہ سے حالات مزید سنگین گزشتہ چوبیس کے انچوں کے دوران تین لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر محلق وائرس سے ایک ہی روز میں تین ہزار آٹھ سو نماثی افراد دم توڑ گئے حالاکتو کی مجموعی تعداد اڑھائی لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے مرنے والوں کی آخر رسومات کے لیے جگہ کم پڑ گئی گرونہ مریضوں کی لاشیں دریاز سے برامد علاقے میں مزید فوفی راست پھیل گیا پنجاب حکومت کے اجتماعات کے لیے سو بیست جاری کرنے کا فیصلہ سیول سیکریٹ لاہور میں کرونہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس اجلاس میں وزیر قانون راجہ بشارت وزیر صحت یاسمین راشد چیف سیکیٹری پنجاب اور اسقری قیادت نے شکت کی خلاو کو رکنے کے لیے اید الفطر کی نماز کے اجتماعات میں ماس پہننے سماجی فاصلہ رکھنے اور دیگر احتیاط تدبیر پر سختے سے عمل درامت کرایا جائے گا نیب کا شہباز شریف کی زمانت کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ اس سلسلے میں نیب کی پروسیکیوشن ٹیم نے اپیل دائر کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی نیب حکام کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تمام اقدامات آئین و قانون کے مطابق کسی بھی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر کیے جا رہے ہیں واضح رہے کہ حکومت نے بھی برن ملک جانے کی اجازت پر فیصلے کے خلاف ادالت جانے کا اعلان کیا ہے شہروز کاشف ماؤنٹ ایوز سرکر نے بالے کام امترین کو پیما بن گئے پاکستانی نوجوان شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایوز سرکر کے دنیا کے کام امترین کو پیما ہونے کا عزاز اپنے نام کر لیا انیس سالہ گوہ بیما نے یہ کارنامہ آدھ سبسر انجام دیا جس کی اطلاعات ان کی ٹیم نے شہروز کے سوشن میڈیا کاؤنٹ کے ذریعے دی ترجمان مسلم لگنون مریم ورنگزیف کا کہنا ہے کہ حدیبیا ریفرنس ادم ثبوتوں کے باعث قانونی طور پر ختم ہو چکا ناہلی چھپانے کے لیے کیس دوبارہ کھولے جا رہے ہیں کیا چینی آٹا گیس چورو کو آج تک پکڑا ہے کہا آوام مہگائی کے سلاب میں ٹوب رہی ہے اور وزیراعظم نے دور اس رواب سے پر شہباز شریف کی زمانت پر بریفنگ لی انہوں نے مہنگائی یا کرونا پر بریفنگ نہیں لی اسلام علیکم چینل ففٹی ون کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل ہرلانز اپنے جانے بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ جنہوں نے چینی مہنگی کی ان کو معاف نہیں کروں گا چاہے میری حکومت چلی جائے طاقتور کو قانون کے تابع لانا بڑا جہاد ہے اور طاقتور ایک ہی قانون کے سامنے جواب دے ہیں جسٹس منیر کے ایک فیصلے سے انصاف کا نظام متاثر ہوا انصاف کی حکمرانی کے لیے جدجہ جاری رہے گی وزیراعظم عمران خان نے عوام سے برائے راست بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی پہلی لہر اور دوسری لہر میں قوم نے سوپیس پر عمل کیا کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے عید کی چھٹیوں میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے بھارت میں لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں آکسجن کی کمی ہے بھارت میں بائیس کروڑ لوگ عربت کی لکیر سے نیچے ہیں تیسری لہر میں بھارت کے حالات سب کیس سامنے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے بائیس سب سے زیادہ نقصان غریب تپکے کو ہوتا ہے قوم سے پل ہے ماسک پہنے اور سماجی فاصلے پر عمل کریں پاکستان میں کیسز تیزے سے اوپر نہیں جا رہے جو خوش آئند ہے ساری دنیا میں ویکسن کی کمی ہو گئی کوشش کر رہے ہیں ملک میں ویکسن تیار کریں لوگ ڈاؤن سے ہمارے جیسے اور سرکاری ملازمین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگ ڈاؤن سے صرف مزدور متاثر ہوتے ہیں وزیراعظم نے مزد کہا کہ کرکٹ کی وجہ سے پوری دنیا دیکھی وہاں کا سسٹم دیکھا مغرب میں قانون کی بالادستی ہے انسانی معاشرے میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے دنیا کی تاریخ میں جو قوم اوپر گئی وہ قانون کی بالادستی کی وجہ سے گئی بہترین معاشرے میں قانون غریب کو تحفظ دیتا ہے جہاں انصاف ختم ہو جائے وہاں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں نیب نے شہباز شریف کی زمانت کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا نیب کا کہنا ہے کہ سلسلے میں نیب کی پروسیکیشن ٹیم نے اپیل دائر کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے نیب کی جانب سے وزید کہا گیا کہ تمام اقدمات آئین و قانون کے مطابق کسی بھی دباؤ کو خطرے میں لائے بغیر کیے جاتے ہیں واضح رہے کہ لاہور ہائی کوٹ نے شہباز شریف کو آمدن سے زائد احساسوں کے کیس میں زمانت پر رہا کیا تھا اور پھر عدالت نے انہیں آٹھ ہفتوں کے لیے بھرونے ملک جانے کی اجازت دیتی تاہم لاہور ائرپورٹ سے روانگی کے موقع پر امیگریشن حکام نے انہیں بھرونے ملک جانے کی اجازت نہیں دی تھی بلاول بٹو زرداری نے وزیراعظم عمران خان کو عوام دشمن قرار دے دیا انہوں نے سوال کیا کہ دور سفدی عرب سے وزیراعظم نے زکاة اور فطرے کی مد میں چاولوں کے انیس ازار تھیلوں کو حاصل کرنے کے علاوہ کیا گامیابی حاصل کی بلاول حفظ تجاری بیان میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ وزیراعظم کے دورہ سفدی عرب کے اخراجات کا زکاة کی مد میں حاصل ہونے والی چاولوں کے تھیلوں کی قیمت سے معازنہ کیا جائے عمران خان کی بائیس طالع جدجہد اگر ایک ایٹمی ملک کو سفدی بادشاہ کے زکاة کے چاول کے لائق بنانے کے لئے تھی تو دعا ہے کہ خدا کسی کو ایسے جدجہد کی توفیق نہ دے بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ مرگی چار سو روپے کلو سے زائد کر کے عمرے کے لئے سفدی عرب جانے والے عمران خان سے عوام حساب لیں گے وزیراعظم صاحب نوٹس لینے اور انکوائری رپورٹو کے جان سے دے کر مہنگائے پر قابو پانے کے آپ کے دعوے بے نقاب ہو چکے نتیا گلی میں عید کی چھٹیاں مانانے والے وزیراعظم کو علم ہی نہیں کہ وہ ملک کی گلی کوچوں میں تبدیلی کے سونامی سے قیامت برپا کر چکے ہیں فواد چہدری نے کہا ہے کہ ہدیبیا پیپر میلز کیس تقریبا بارہ سو بیالیس ملین روپے کے فروٹ کی کہانی ہے کرپشن کا یہ سکینڈل بل لحاظ خجم پاناما کیس سے زیادہ بڑا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ تفصیلی تفتیش کے بعد اس کیس کا ایک دن بھی عدالتی ٹرائل نہیں ہوا افاقی وزیراعظم فواد چہدری نے سماج رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہدیبیا کیس کی ابتداء دو ہزار میں اس وقت ہوئی جب نیب حکام نے ہدیبیا پیپرز کے خلاف ایک ریفرنس دلچسپ بات یہ تھی کہ اتنی تفصیلی تفتیش کے بعد اس کیس کا ایک دن بھی عدالتی ٹرائل نہیں ہوا جس جج نے کیس بند کرنے کا فیصلہ دیا پاناما کیس کے انکشفات کے مطابق ان جج کے اپنے حساسے بھی برنے ملک تھے بدقسمتی سے ان جج صاحب کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی فواد چہدری کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں اب کچھ نئے حقائق بھی سامنے آئے ہیں جن پر نئی تفتیش کا فیصلہ کیا گیا امید ہے عدلیہ ان ججوں پر بھی کارروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاونت کی انصاف کا تقاضی ہے کہ تمام ادارے اپنا قدار ادا کریں پاکستان کا مستقبل قانون کی حکمرانی سے وابستہ ہے مریم اور اگزیب نے کہا ہے کہ ہدیبیا ریفرنس ادم ثبوتوں کے باعث قانونی طور پر ختم ہو چکا ہے ناہیلی چھپانے کیلئے کیس دوبارہ کھولنے جا رہے ہیں کیا چینی آٹا گیس چورو کو آج تک پکڑا ہے ترجمان پاکستان مسلم لگنون مریم اور اگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام مہنگائی کے سلاب میں ڈوب رہے ہیں وزیراعظم نے دورے سے واپسے پر شہباز شریف کی زمانت پر بریفنگ لی عمران خان نے مہنگائی یا کرونا پر بریفنگ نہیں لی شہباز شریف کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی شہباز شریف پر آشیانہ اور صاف پانی کیس سے متعلق دیگر مقدمات بنائے گئے مریم اور اگزیب کا کہنا تھا کہ کاغذ لہرہ لہرہ کر کہتے رہے لیکن عدالت میں کچھ ثابت نہ کر سکے وزیر اطلاعات نے بیان دیا کہ ہدیبیا کیس دوبارہ کھولا جائے گا سن دو ہزار میں ڈکٹیٹر نے نیپ کے ذریعے ہدیبیا ملز کا کیس بنایا اٹھاون ویلیم میں ایک شخص نے شہباز شریف کے خلاف گواہی دی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مرزالی میں شدت آگئی غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے نو بچوں سمیت بائیس فلسطینی شہید اور کہیں زخمی ہو گئے بے رہم اسرائیلی فورسز نے غزہ پر فضائی بم برسا دیئے بچوں سمیت متعددفرات کو شہید کر دیا گیا سہونی بمباری کے بعد غزہ میں رقعت امیز مناظر دیکھنے میں آئے فلسطین کے مضاحمتی تنظیم حماس نے مسجد الاقصہ کی بے حرمتی پر جواب بھی حملہ کیا مقبوضہ بیت المقدس سے سو کلومیٹر دور غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر مضائل داغے حملے کے خوف سے اسرائیلی پارلیمنٹ کو خالی کروا لیا گیا حماس نے ٹینک شیکن مضائل سے اسرائیلی فوج کی گاڑیاں بھی تباہ کر دی حماس کے حملے کے خوف سے انتہاب پسند یہودیوں کو مسجد الاقصہ میں داخلے کا فیصلہ بھی ترک کرنا پڑا شاہ محمد قوریشی نے کہا ہے کہ مسجد اقصہ میں نمازیوں پر گولیاں برسانا افسوسناک ہے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ فاری بند کیا جائے عالمی برادری اسرائیل کی صفاقیت کا نوٹس لے مسئلہ فلسطین پر مسلم اممہ کو متحد ہونا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمد قوریشی نے فلسطین میں اسرائیلی جہاریت کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا موقف مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصہ پر واضح ہے پاکستان فلسطین کے ساتھ مکمل ایک جہتی کا اعلان کرتا ہے فلسطین کی صورتحال پر ترکی کا بھی ایک واضح موقف ہے دورہ سفدی عرب پر شاہ محمد قوریشی کا کہنا تھا کہ دورہ سفدی عرب غیر معمولی نویت کا تھا سفدی حکام کی دعوت پر وزیراعظم نے تین روزہ دورہ کیا پاک سفدی تعلقات پہلے بھی امدہ تھے اب تاؤن کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے پاکستان کی خواہش کے مطابق ایران اور سفدی تعلقات میں بہتری آ رہی ہے بھارت میں کرونا سے صورتحال بدستور سنگین ہے چوبیس گھنٹے کے دوران تین لاکھ انتیس ہزار سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں بھارت میں محلق وائرس سے ایک ہی روز میں تین ہزار آٹھ سو نواسی افراد دم توڑ گئے ہیں حلاقتوں کی مجموعی تعداد اڑھائی لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے مرنے والوں کی آخری رسومات کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے تامل نادو راجستان اور پورڈو چہری میں آج سے دو ہفتوں کا لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق مودی حکومت پر قومی لوگ ڈاؤن کیلئے دباؤ بڑ گیا ہے ادھر بھارت میں کرونا مریضوں کی لاشیں دریا سے برامد ہوئی علاقے میں خوف و خیراز پھیل گیا ہے ریاست بحار میں چالیس سے زائد لاشیں ترتی ہوئی دریای گنگا کے کنارے پر پہنچ گئی جنہیں اتر پر دیر سے دریا میں ڈالا گیا تھا حکام کا کہنا ہے کہ ان کرونا مریضوں کی لاشیں ہیں جنہیں شمشان گاٹ میں جگہ نہ ملنے پر لواہیکین نے دریا میں ڈال دیا تھا سات سے دس دن تک سمندر میں رہنے سے لاشیں پھول چکی ہیں حکام کو خدشہ ہے کہ لاشوں کی تعداد سو سے زیادہ ہو سکتی ہے ڈاہر کی خاتون کی آواز میں بات کر کے نوجوان موہن کو مبینہ اغوا کرنے والے اغواکاروں نے ویڈیو وائرل کر دی بازیابی کے لیے اغواکاروں نے ورسہ سے پچاس لاکھ روپے تابان کی رقم طلب کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسے سخت تشدد کا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسے سخت تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خانپور مہر ویڈیو میں ورسہ کے لیے میسیج بھیجا گیا ہے کہ جلتاوان کی رقم داکی جائے جبکہ نوجوان بھی رقم کے دائیگی کے لیے اپنے خاندان سے منت سماجت کرتا دکھائے دے رہا ہے نوجوان نے وائرل ویڈیو میں دو دن تک رقم دا نہ کرنے کی صورت میں قدل کر دینے کا خجشہ بھی ظاہر کر دیا ہے دوسری جانری پولیس نے تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا جبکہ مہنلال کے بچوں کا رو رو کر برا حال ہے دریاخان سیٹی پولیس کی بڑی کاروائے اسٹرچو سیٹی ملک تارک آوان نے شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا ناکس کوالیٹی کی ترانوے لیٹر شراب برامت کر کے چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا عید کے مواقع پر ناکس کوالیٹی کی شراب شہر میں فروخت ہونا تھی جس پر دھانا سیٹی پولیس نے بڑی کاروائے کرتے ہوئے ترانوے لیٹر شراب برامت کر لی ذرائع کے مطابق پہلے ہی ان ملزمان کی وجہ سے بڑی تعداد میں امواد ہو چکی ہیں شہریوں کی طرف سے سیٹی پولیس کو خیراج تحسین پیش کیا گیا اور پولیس کی بروقت کاروائے کو سراہا گیا فیصلہ بار ڈی ایچ کی ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی سپروائزر ہسپتال میں مریضوں کے عیادت مندو سے پیسے وصول کرنے لگے شقیات پر ڈی ایچ کی ہسپتال کے ایم ایس نے بھی سیکیورٹی گارڈوں کی بدماشی پر آنکھیں بند کر لی اس پر بات کرتے ہیں فیصلہ بار سے ہمارے نمائندے رانا اسامہ سے جی رانا اسامہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آگاہ کیجئے گا پچھے بیبیاں میں دریئے بھی آرہی ہیں سارے بیبیاں جی ملکل فیصلہ بار ڈی ایچ کی ہفتال میں سیکیورٹی عملے کا مریضوں کے ساتھ آنے والی لوحکین کے ساتھ اور مریضوں کی یادت کرنے والے مہمانوں کے ساتھ ناروہ سلوک آئے دن کا ممبول بن گیا ہے ڈی ایچ کی ہفتال میں سیکیورٹی عملہ اور سپروائزر مریضوں سے ملنے آنے والوں سے وار میں جانے پر پیسے وصول کرنے لگے ہیں ڈی ایچ کو افتال میں مریض کی یاد کرنے آنے والی خاتون سے سیکیورٹی گار نے پیسے دینے کا مطالبہ کیا جس پر خاتون نے پیسے دینے سے انکار کیا تو سیکیورٹی گار جلاد بن گیا اور باقی سیکیورٹی گاروں کو آواز دے کر کٹھا کر کے جو خاتون ہیں اس کے جو ساتھ آئے آدمی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور خاتون کے ساتھ بتمیزی شروع کر دی اس موقع کے مطالب جو نیجی ٹی وی چینل کے صحافی انہیں بات چیت کی تو ڈی ایچ کو کے تمام سیکیورٹی گار کا صحافی پر بھی تشدد صحافی کا کپڑے پھار دیئے جس پر مقامی صحافی ظروفکار علی سندو نے ایمرجنسی ون فائم پا کال کی تو تھانا سیول لائنڈ کی کوئی پولیس نے ایکشن نہیں لیا تو جس پر ڈی ایچ کو کے ایم ایس نے بھی سیکیورٹی گاروں کی بدماشی پر آنکھیں بند کر لی فیصلہ بات کے تمام صحافیوں نے اس پر بھرپور اتیاج کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وزیر صحت یاسمی راشد کے ساتھ ساتھ فیصلہ بات انتظامیہ ایکشن لے اور اسکیورٹی گارڈ اور ایم ایس کے خلاف کاروائی کی جائے نوشہرہ میں کرونا وائرس کی تیسی لہر کے وار مسلسل جاری گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دران محلق وبا کے باعث مزید تین خاتین جنبہ حق ہو گئی جبکہ زلے بھر میں فال کیسز کی تعداد چودہ سو سے تجاوز کر گئی ہے اسی برمزید جوانتے ہیں نوشہرہ سے ہمارے نمائندے محمد شاروخ سے جی شاروخ آگاہ کیجئے گا نوشہرہ میں تین مزید زندگیاں محلق وبا کے باعث لکمہ اجر بن گئی ہے نوشہرہ میں عوام کی بے اتیاطی روح اس فیس پر عمل نہ کرنے کے باعث نوشہرہ میں کرونا وائرس تیزی سے پیلنے لگا ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تین خواتین محلق وبا کے باعث لکمہ اجر بن گئی جس کے بعد ظلہ بر میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد رینوے تک جا پہنچی ڈسیک نوشہرہ میں اب تک ٹوٹل چار آزار چیسو کرونا وائرس کے مضبط کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ فال کیسز کی تعداد چودہ سو سے تجاوز کر گئی ہے جو نوشہرہ کے عوام کے لیے لمحے فکریہ ہے اگر شیریوں نے اتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز میں مزید تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ شارو چینل ففٹی ون نوشہرہ ماہ مقدس کے اختتاعوں اور اید الفطر کے قریب آتے ہی ڈچکوٹ کے قساب بھی مافیاز بن گئے منمانے ریٹس پر گوشت فروخت کرنا شروع کر دیا جس سے غریب عوام میں پریشانی کی لہر دھوڑ گئی عوام کا کہنا ہے کہ یہاں حکومتی ریٹس سے کئی گناہ زیادہ قیمت وصول کی جا رہی ہے اسی پر مزید دیکھتے ہیں ڈچکوٹ سے ہمارے نمائندے اداس ملی کی یہ ریپورٹ مانڈی دا ریٹ پہ ہیائے گا دوسو کنویر پہ ہے ایس ریٹ پہ رہے ہیں چار سو ت پیجار پہ رہے ہیں مانڈی دا اپے جندے چار سو بحیر پہ ہے ایک میں نہ ہو گیا ہے ایک میں نہ ہو گیا ہے کافی زارے کilee ری stessoہ دانو دکانہ دا گانا بند کر دے مجبور ہو گیا Franco بھائی جتے ہی کلو گوشت لینے ہی ہوتے ہیں ہیسے پائیا لینے دا مجبور ہو گیا چھے سو بتر پیام آئی ہو گی یا میرے بانی گڑھو کوئی اپنی من مرضی سے ریڈ لہا رہی ہے ساڈا وزیراعلا اور ڈی سی فیصلہ باد ایک اور محمد علی کو یہ مطالبہ با کے فیل فور جڑا بھی تھے عملہ بانو موطل کیتا جاوے ڈج گوٹ میں کسابوں کی جانب سے منمانے ریڈ وصول کیے جا رہے تھے بڑا گو چھے سو رپے بکرہ تیرہ سو رپے اور بریلر مرگی پانچ سو رپے فروخت کر رہے تھے اس پر فیفٹی ون نیوز نے ایک خبر نشر کی تھی جس پر ایکشن لیتے ہوئے ایسی صدر محمد عمر مقبول نے ڈج گوٹ بڑھ کے تمام کسابوں پر مقدمہ درج کرا دیئے اور دکانیں سیل کر دی ایسی صدر کا کہنا تھا دو دفعہ وارننگ دی گئی تھی لیکن پھر خلاف وردی ہو رہی تھی جس پر کاروانیاں کر دی گئیں اور اسے کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بھولئے گا دیکھتے رہیے چینل ففٹی ون